بیٹی کے رشتے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں یہ سوال کیا ہمارے ناظرین کی جانب سے جی فرحان بھئی اس بارے میں بھی لوگ بڑے پریشان ہیں جس نے بھی ہماری بہن نے سوال کیا ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بیٹیوں کے لیے بہترین رشتے ان کو جلد از جلد ملا دے فرحان بھئی اس کے لیے ایک بڑا مجرب وظیفہ جو علمائی کرام نے بتایا ہے اور بھی مختلف دعائیں ہیں لیکن یہ انشاءاللہ یہ کریں ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا جو ہے یہ پڑھیں تاق عدد میں پڑھنے تین سات گیارہ جتنے بھی یہ پڑھ سکتی ہیں تاق نبی اللہ حرب العزت کو تاق عدد جو ہے وہ پسند ہے تو تاق عدد میں پڑھیں یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر چھتیس ہے سورہ یاسین کی آئیے آپ سکرین پر بھی انشاءاللہ میں یہ دیکھ لیں گے میں دکھا دیں گے ہم تو سورہ یاسین کی آیت نمبر چھتیس سبحان اللہ حرب العزت سے یہ آیت جو ہے یہ شروع ہوتی ہے یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر چھتیس ہے اس کا ترجمہ بھی یہ پڑھیں اس آیت کو پڑھیں ہر فرض نماز کے بعد یہ آیت پڑھیں اور دل میں اللہ رب العزت سے یہ دعا کریں کہ اللہ میری بیٹیوں کے لیے بہترین رشتہ بھی دے انشاءاللہ بہت جل اللہ تعالی ان کے مشکل آسان فرمائے گا